ہالاو اینڈ فیلگم ایوریون اینڈ آج ہم پڑھنے والے ہیں موڈل پیپر بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے ہماری ایرث کلاس ہے جے کے بوس جے کے بوس کا یہ آپ کا ایس ایس ٹی ایس ایس ٹی کا جو ہے آپ کا سوشل سائنس کا یہ موڈل پیپر ہے ہم اس کے آنسر آج دیکھنے والے ہیں جس ہم آنسر کیوں دیکھتے ہیں بیسیکلی ہم جب آنسر دیکھتے ہیں اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ملتا ہے آپ کس طرح سے ایکزام کے اندر آپ نے آنسر لکھیں گے آنسر بک کے اندر کس طرح سے لکھیں گے تاکہ ایکزامنر آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس دیں رائیڈ اینڈ کس کوسٹن کے اندر آپ کو کتنی اپنے ورڈز کی لیمٹ لکھنی ہوتی ہے آر اڑی ہم دوسرے پیپرز ڈسکس کر چکے ہیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم آر اڑی ای سبق پہ آپ کا سوشل سائنس کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا ٹائم آپ کو ملتے ہیں ڈائی گھنٹے کے چالیس مارکس ہوتا ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آپ کا پیپر کیسا ہوگا ہم آتے ہیں سیکشن پرسٹ پہ جب آپ پیپر آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دس اوبجیکٹیو ملتے ہیں ایک ایک مارکس کے رائیڈ تو چلیے آپ نے جو ہے یہ والا جو ہے پہلے اوبجیکٹیوز دیئے ہیں تو جہاں پہ آپ اپنی آنسر بک جو ہے اوپن کار لیں گے اس پہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں پہلے رول نمبر لکھتے ہیں چلیے ہمارا پہلے 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 تیلگو سپیکرز what is this actually you know کہ آپ نے بھوک کے اندر پڑا ہوگا ایک بہت جو ہے دکھت چیز خوئی خوا گیا کہ جب انگریزوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں گے جب وہ جا رہے تھے ٹھیک انیس سو ستالی کا ڈائم تھا at that time very bad thing happened اس وقت کیا ہو گیا کہ پارٹیشن ہوگی ٹھیک ہے نا پارٹیشن ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے پاکستان چلے گئے کچھ انڈیا میں تھے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ انڈیا میں آگے کچھ پاکستان چلے گئے اس کی وجہ سے اُتھل پُتھل مات گئی تھی پورے دیش کے اندر ٹھیک ہے نا اب جب پاکستان کی ازادی کا ٹائم آیا نا تو پہلے ہی تھا جو تھی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ اردو بولتے تھے at that time right اور ان کا جو ہے باقی چیزیں بھی میچ کرتی تھی تو لنگویج ایک ریزن تب تھا جس کی وجہ سے جو ہے پارٹیشن ہوگی ٹھیک ہے نا مطلب کنٹری ہندوستان جو تھا دو کنٹریز بانے گیا انڈیا اور پاکستان بہت سے ریزنز تھے وہاں پر لیکن لنگویج بھی اس کے اندر ایک ریزن تھا اب کیا تھا ہندوستان جس طرح سے ہے ہندوستان اس طرح سے ایک کنٹری ہے ام شور آپ نے یہ وہلا میپ میں نے کیا بنا دیا ہے اس طرح آپ نے میپ دیکھا ہوگا رائیڈ میں پھر سے بنا ہوگا میں لیکن بنا ہوں گا ایر میں آئی نیو دیٹ مجھے لگتا ہے مجھے آنا چاہیے ٹھیک ہے نا ورنہ میں کس بات کا ٹیچر ہوں گا اگر میں اچھے سمیاب نہیں بنا پاؤں گا ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے بنا لیا سر نے کیا بات ہے چلیئے اس طرح ایسے ہوتا ہے آپ کا انڈیا کا میں آئیم شور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت ہماری کتنی سٹیٹس ہیں ٹونٹی ایٹ سٹیٹس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس وقت ہماری کنٹری کے اندر سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے نا اب ہوتا کیا ہے کہ کون سی سٹیٹ کہاں پہ ہے تو یہ پتا ہوگا آپ کو لیکن جینڈ کے اگر بات کروں تو جینڈ کے ایک جھوٹی ہے ہماری جہاں پہ ہے ٹھیک ہے نا اندر جہاں سے بھی آپ تھوڑا ادھر کٹ کے ادھر لداک ہو گیا ہے آپ جینڈ کے رہ گیا ہے تو اس طرح سے آپ ٹھیک ہے چلی بات ہو رکھی ہے ہماری کس کی جہاں پہ یہ تیلگو سپیکرز کے لیے ایک سٹیٹ بنانے کی بات ہے اس ریجن کی اس والے ریجن کی اس والے ریجن کی جہاں پہ ایک سٹیٹ تھی ٹھیک ہے نا تو جہاں کی جو ہے ایک بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اوٹی سیری راملو ٹھیک ہے نا جب انیس سو ستالی کی جب ازادی ازادی کے بعد جو ہے امید تھی سبھی لوگوں کو تھی امید کے جس طرح جیڑکے کے اندر اردو بولا جاتا ہے تو یہ ایک اپنی سٹیٹ بنے گی ٹھیک ہے نا ماراسترہ کے اندر جو اس طرح پہ ہے اس کے اندر مراتھی بولی جاتی ہے تو اس کی اپنی سٹیٹ بنے گی پنجاب جس ریجن میں پنجابی بولی جاتی ہے پنجاب نام کر کے اس کی ایک سٹیٹ بنے گی ٹھیک ہے نا جس ریجن میں گجراتی بولی جاتی ہے اس کو گجرات ایز کر کے اپنی ایک سٹیٹ بنے گی اب بٹ جب ازادی ہوئی جب انیس سو سنتالی کے ازادی ہوئی تب اس وقت سرکمسٹنسز ایسے بن گئے کیونکہ پارٹیشن ہوا تھا اور کافی اتھل پتھل تھا دیش کے اندر تو کہ یہ چیز تھی کہ اس طرح سے جو ہے لنگویج کے نام پہ جو ہے جس ریجن میں لوگ ایک قسم کی لنگویج بولتے ہیں اس طرح سے جو ہے پسند نہیں تھا ٹھیک ہے جو لیڈرز تھے اس وقت کے ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی تھی کہ ہم لنگویج کے بیسز پہ مطلب جو پنجابی بولتے ہیں تو ان کو پنجاب دے دیں ہم ٹھیک ہے ان کی الگ سٹیٹ بنا لیں جو گجراتی بولتے ہیں ان کو گجرات کی الگ سٹیٹ دے دیں تو ایسا وہ نہیں چاہتے تھے ایسا اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ اگر اس طرح سے لنگویج کے بیسز پہ ہم الگ الگ کریں گے تو پھر یہ کہیں گے نہیں ہمیں ازاد کرو جس طرح پاکستان والے اردو بولتے تھے ان کو ازادی کر دیا آپ نے ہمیں بھی ازاد کرو تو اس وجہ سے جو تھے پہلے کمیشنے بیٹھی کمیشنے مطلب کمیٹیز بیٹھی جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں سٹیٹوں کے جو ہے بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے نا ایک سٹیٹ کو اس کی لنگویج کے بیسز پہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے تو جہاں پہ کچھ تیلگو بولتے تھے اس سٹیٹ کے اندر جس کا نام تھا آہ جہاں پہ ٹھیک ہے نا اس طرح جہاں پہ کچھ لوگ تھے جو تیلگو بولتے تھے ٹھیک ہے نا آہ تیلگو بولتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہماری ایک الگ سٹیٹ ہماری اپنی ایک سٹیٹ بننی چاہیے ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہوا کہ آہ تو گورنمنٹ تو مان نہیں رہی تھی یہ بات پھر ایک یہ بندہ تھا آہ یہ پوٹوی سیری رملو آندھرا پردیش کا ٹھیک ہے نا آہ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے جو ہے یہ بھو خرطال پہ بیٹھ گیا انڈ بھو خرطال پہ ہی جو ہے اس کی پھر وہاں پہ ڈیتھ ہوگی اس کی موت ہوگی ٹھیک ہے نا اب جب اس کی موت ہوگی تو پورا جو یہ والا ریجن تھا نیچے تیلگو کا آندھرا پردیش کا ریجن تھا اس کے پورے کے اندر سٹرائک لوگوں نے جو ہے شروع کر دی کہ آپ نے ہمارا جو لیڈر خواہ اس کی موت ہوگی آپ ہماری ڈیمارڈ نہیں مان رہے ہو تو اس طرح سے پھر سب سے پہلی جو ہماری سٹیٹ بنی وہ بنی پھر گورنمنٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ہم آندھرا پردیش بناتے ہیں بہت آن فارچونلی تب یہ بندہ جو تھا اس کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد کافی پروٹیسٹ ہوگے دیش کے اندر ٹھیک ہے نا تو جہاں پہ کون تھا تو گاندھیان لیڈر جو فاسٹنگ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا فاسٹنگ مطلب بھوک کی وجہ سے جو مار گیا تھا ٹھیک ہے نا تیلگو سٹیٹ کے لیے لڑتے لڑتے تو وہ کون تھا وہ تھا پوٹی سیری رامو لو ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ اوبجیکٹیو ہے ہمارا اچھا ہمیں تو پیپر میں لکھنا ہے نا ہمارا پیپر کونسا آنسر ہے ہمارا آنسر ہے بھی تو میں لکھوں گا جہاں پہ آنسر ٹھیک ہے چلیے اب ہمارا کوچن نمبر دو کوچن نمبر دو کیا ہے اچھا کوچن نمبر دو ہے ہمارا ہمیں میچ ادھا فالوئنگ کرنا ہے کالم ایک و کالم بی کے ساتھ ٹھیک ہے چلیے ختم بند ختم بندی ختم بندی آپ نے دیکھا ہوگا پین لنک جو کرتے ہیں نا کروں کے اندر جس طرح آپ اس طرح سیمٹ کی دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر اس طرح فٹیاں لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اوپر جا اوپر آپ کا فرش ہوتا ہے اس کو اس طرح سے فٹیاں لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح لکڑی کی ٹھیک ہے نا آج کال آتی ہیں ان پر پینٹ ہوتا ہے پھر لگاتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں ختم بند ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے ختم وڈ ورک جوزڈ فار ڈیکوریشن آف سیلنگس ٹھیک ہے نا جو اوپر آپ کے جو فرش ہوتے ہیں اس پہ آپ دیکھیں گے جس طرح سے اس طرح ٹائلوگ کی شیپ کی یہ بنے ہوتے ہیں جا کچھ طرح کے بھی جو آپ کی جو ہے اوپر اس طرح سے اوپر جو ہوتا ہے آپ کا فرش اوپر والا ٹھیک ہے نا سیلنگس کو سیلنگس کو اس کو آپ ڈیکوریشن کے لیے کرتے ہیں ختم بند ختم بند آپ کا لکڑی کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے پیپر مارش پیپر مارش کشمیر کے اندر ایک فیمس کا جس سے ہم جس سے لوگ بناتے ہیں فول وغیرہ بناتے ہیں یا اور ایسی ایسی جو ہوتی ہے اورنمنٹل چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے نا آہ جا پھر شادی بیعہ کے لیے کچھ جو ہے ڈیکوریشن کا سمان بناتے اے خین تو پیپر مارش جو ہے اس کے اندر جو ہے پیپر پلپ کا جوز کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہینڈی کرافٹ ہے ٹھیک ہے نا ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آگربتی کے لیے ڈبے وغیرہ جو ہے پیپر مارش سے ایسی چیزیں ہم بناتے ہیں ٹھیک چلی تو دو کے ساتھ ہمارا آگیا ہے سی تیسرا ہے نمداز نمداز کیا ہوتا ہے نمداز ہوتا ہے بیسیکلی آہ جو اس طرح سے ہمارا ایک جو ہے کمل کمل ہوتا ہے کمل قسم کا ٹھیک ہے نا اس کے اوپر عورتیں کیا کرتی ہیں سلائی سے اس طرح سے کچھ گول گول بناتی ہیں گول اس طرح سے اوپر ڈیزائننگ ویزائننگ کرتی ہیں ان پہ کملوں کملوں پہ ٹھیک ہے نا ہم اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں نمداز تو یہ تریڈیشنل کشمیری کارپٹ ہے نمداز ٹھیک ہے چلی اس کے بعد کیا ہے آپ کا چکڑی وڈ ورک یہ بیسیکلی ایک رجوری کے اندر جو ہوتا ہے لکڑی کا کام جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں رجوری کے اندر ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ آگ چار کے آج ساتھ آئے گا آپ کا ای تو ہم اب میچ کرتے ہیں کونسا ٹھیک ہے پہلے کے ساتھ کونسا آ رہا ہے پہلے اس کے ساتھ آ رہا ہے ڈی تو پہلے کے ساتھ ڈی میں دیکھوں کہ کام بھی ہے دیکھیں پہلے کے ساتھ مان لیں مجھے دوسرے تین نہیں پتا ہے تو پہلے مجھے کون سا پتا چلا پہلے کے ساتھ کون سا ہے دی ہے پہلے کے ساتھ دی ہے میں دیکھوں گا پہلے کے ساتھ دی کہاں پہ ہے اس میں ہے اور کہاں پہ ہے اس میں ہے اب یہ بھی میرا آنسر نہیں ہو سکتا یہ بھی میرا آنسر نہیں ہوتا دو تو کٹ کے کتنے بچے ایک اور دو بچے اب اگر میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی اور میچ کر گیا نا تو اس کا مطلب اب تو میرا صحیح ہو جائے گا چلیے ہر اگزمپل مجھے نمداز جس طرح ہے نمداز کا پتا چال جائے گا نمداز کیا ہے ایک کارپٹ ہوتا ہے کارپٹ ہوتا ہے جو نیچے بچھاتے بچھاتے ہیں ایٹریڈیشنل کشمیری کارپٹ تو تین کے ساتھ ہے بی میں دیکھوں گا تین کے ساتھ بی کس میں ہے تین کے ساتھ بی اس میں ہے اس میں ہے تین کے ساتھ اس میں سیکھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں مارا کونسا ہے بی تو دو دیکھنے سے بھی مجھے پتا چال گیا کہ میرا صحیح کونسا ہے ٹھیک ہے نا ہمیشہ جب ایسا سوال ہو تو اس کو ایسے ہم کرتے ہیں مان لے آپ کو ان چار میں سے اگر نہیں پتا چاروں کا تو ایک دو بھی اگر آپ کو پتا ہوگا پھر بھی آپ جو ہے اپنا کوسٹن صحیح کر لیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کا کوسٹن نمبر دو ہے کوسٹن دو ہے اس کا آنسر کیا ہے آپ کا اس کا آنسر ہے آپ کا بی ٹھیک ہے نا اچھا میں نے ایک چیز بتائی تھی آپ کو کہ آپ کو اس طرح حالی اے بھی نہیں لکھنا آپ کو ساتھ میں لکھنا بھی کیا جیس طرح ہے پوٹی سیری رمالو سیری رمالو ٹھیک ہے نا اس طرح آپ کا بھی جو ہے بی کے ساتھ کیا ہے وان ڈی ٹو سی وان ڈی ٹو سی ٹھیک ہے تھری بی فور ا تھری بی فور ا ٹھیک ہے نا جیس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ چلی آپ کا نیکسٹ ہے پوچھے نمبر تری بیگم رکیہ سخاوت حسین سٹارٹڈ سکولز فار اس نے بیگم رکیہ سخاوت حسین نے کس کے لئے سکول جو ہے پٹنا اور کلکتہ کے اندر شروع کیا تھا ٹھیک ہے اس نے شروع کیا تھا مسلم گھرز کے لئے تو تین کا ہوگا ہمارا تین کا ہوگا ہمارا تین کا ہوگا ہمارا ای ٹھیک ہے نا اس لئے ضروری ہوتا ہے بیٹے آپ جو ہے جو آپ کی بک ہے نا بکس بکس آپ نے جو ہے خود پڑھنی ہے چاہے آپ کو سمجھ آئیں جا نہ آئیں ٹھیک ہے نا سمجھ بک آئیں جا نہ آئیں آپ جب اس کے اندر جو انگلش لکھی رہتی ہے آپ اس کو پڑھ دے رکھو جو آپ کے ٹی ٹو کے چیپٹر ہے آپ ان کو پڑھو ٹھیک اوبجیکٹیو وغیرہ آپ کے اس کے بغیر سے ہی نہیں ہوں گے جا جو آپ کے اوبجیکٹیوز کتاب کے اندر دیئے ہیں آپ ان کو دیکھو مگر بھوک آپ کو آئے جانا آئے لیکن جج عادت ڈالو کیونکہ آگے آپ کو کام آئے گی ٹھیک ہے نا تو ہم جو ہے ہم فوکس کر رہے ہیں آپ کا ایٹھ نائن ٹینھ ٹویل سبھی کلاسز کا جو ہے ہم سبھی سبجیکٹس کا ان ڈیپتھ جو ہے پڑھانا شروع کریں گے ہمارے لئے تھمز آپا آپ راکھ دو نیچے ہمارا ہے آن اکتوبر فان نائنٹین فیفٹی تھری تو میں نے بتایا تھا کہ آندرہ پردیش پہلی آئی تھی کیوں آئی تھی اس کی موت ہو گئی تھی اس نے بوکھر تال پہ بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے نا تب جو ہے اس کے بعد جو ہے آہ لنگویج کے بیسز پہ جو ہے سٹیٹے بننی شروع ہوگی ٹھیک ہے نا تو چار کا ہمارا کیا ہے سی پویسٹن چار کا ہے ہمارا آنسر سی آندرہ پردیش ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہے اچھا ایک بات تو مجھے شاید بتانا اوپر بھول گیا کہ جب ہم لنگویج کی بات کر رہے تھے ایکچل میں ہماری جس طرح کنٹری ہے اس طرح سے ہماری کنٹری ہے میں نے اوپر کنٹری کی اس طرح سے شکل بنائی تھی کنٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مراتھی بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں مراتھی جہاں پہ لوگ جو ہے پنجابی بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں جہاں پہ لوگ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بولتے ہیں گجراتی ٹھیک ہے نا جہاں پہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے ہریانوی بولتے ہیں جہاں پہ لوگ ہندی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا? سپوز اس طرح سے اب دیکھئے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ گجرات اور مراشترا ایک ہی سٹیٹ تھی گجرات اور مراشترا ایک ہی سٹیٹ تھی اس طرح سے ہے ہماری گجرات اس طرح سے ہے آج مراشترا آج دو سٹیٹ ہیں پہلے ایک ہی سٹیٹ تھی تو اس کے اندر ہمیں مسئلہ تب کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہمیں ایک سی ایم ہوتا ہے سٹیٹ کا ایک سی ایم ہوتا ہے گورنمنٹ ایک ہوتی ہے دی سی ڈسٹک کا ایک ہوتا ہے دی ایم ہوتا ہے دوسرا سٹاف گورنمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے اب کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی اسمبلی ہوتی تھی کچھ بھی ہوتی تھی تو جہاں پہ کیا کرتے تھے گجرات والے شکایت کرتے تھے کہ یہ مراشترا کی لنگویج یہ مراتھی بولتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی اس لیے ہماری جو حکومت ہونی چاہیے ہمارا جو سی ایم ہونے چاہیے ہمارا ایم ایل اے ہونے چاہیے وہ وہ ہونے چاہیے جس کی لنگویج ہمیں سمجھ آئے تو ہماری لنگویج آئے گی کس کو سمجھ گجراتی بولنے والے کو اس لیے ہمارا جو سی ایم بنے وہ کون بنے جا ہماری گورنمنٹ کون چلائے وہ چلانی چاہیے کون جس کو گجراتی بولنے آتی ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کو ان کو یہ والے لوگ بولتے تھے گجراتی لوگ بولتے تھے ہمیں مراشتری سمجھ جو مراتی ہے ہمیں مراتی سمجھ نہیں آتی پھر اس طرح مراتی شکایت کرتے تھے نہیں جی ہمیں ان کی گجراتی سمجھ نہیں آتی اب مراتی کہتے تھے ہمیں اپنی سٹیٹ دے دو ٹھیک ہے نا جس کے اندر ہمارے جو کاغذ ہمارے سٹیفکیٹ وغیرہ مراتی میں لکھے جائیں گے ہمیں وہ سمجھ آئے گی اس میں بولی جائے گی مراتی ہمارے علاقے میں پوری حکومت ہی ہماری ہو وہاں پہ مراتی لوگوں کی اس لیے جو ہے عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کیا بات کر رہا ہے سی ایم کیا بات کر رہا ہے ڈی ایم کیا بات کر رہا ہے کاغذ پہ کیا لکھا ہے جو کسی کو نوٹس لکھا ہے اس پہ کیا لکھا ہے جو سرٹیفکیٹ ڈو میسائل اس کو مل رہا ہے اس پہ کیا لکھا ہے کیونکہ مراتی اس کو سمجھ آتی ہوگی جو گجرات کا ریجن ہے اس کو گجرات کی لیول اس کو الاغ سٹیٹ بنا دو یہ الاغ سٹیٹ بنے گی تو اس کے اندر جو گجراتی لنگویج چلے گی ان کا جو ڈو میسائل ہوگا وہ گجراتی لنگویج میں ہوگا تو ان کے لوگوں کو پتا چلے گا ان کا مراتی لنگویج والے جو مراتی ریجن کے ہیں ان کا ڈو میسائل ان کی لنگویج میں ہوگا تو یہ چیز لوگ اپنی طرف سے بیان کر رہے تھے کہ ہماری اگر ہماری لنگویج کی حکومت ہوگی تو ہمیں چیزیں سمجھاتی ہیں اس لیے آپ ہماری جو ہے الگ الگ سٹیٹ بنا دو سنٹر کہتا تھا سنٹر گورنمنٹ کون ہوا سنٹر گورنمنٹ ہوگی فار اگزمبل موڈی جس طرح جہاں پہ ہوتا ہے موڈی احمد شاہ وغیرہ یہ سنٹر گورنمنٹ ہے تو سنٹر گورنمنٹ تب کیا کہتی تھی نہیں اگر ہم آپ کو الگ کریں گے پھر آپ کو ہوگے نہیں اب ہمیں جو ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کو ہوگے کہ ہم ہمارا الگ ملک بناو اس لیے سنٹر جو ہے سنٹر ان کو الگ الگ نہیں کرنا چاہتا تھا بٹ یہ لوگ کہتے تھے جو رہتے تھے شاہاں پہ لوگ وہ کہتے تھے ہماری الگ الگ سٹیٹ ہونی چاہیے ہمیں اپنی باشا میں جو ہے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سمجھ آتے تھے تو تب ہی جو ہے لنگویسٹک بیزز پہ جو ہے اس وقت ڈیمانڈ تھی کس کی اپنی سٹیٹیں بنانے کی تو آندرہ پردیش جو ہے سب سے پہلی بنی تھی پوٹی سیریر مولا کی سیریر مولو کی ڈیتھ کے بعد چلیے آپ کا نیچٹ ہے question number 5 high death rate and low birth rate اگر death rate high ہوگی and birth rate low ہوگی تو اب population کا کیا ہوگا تاب population کا کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہم یہ کیا چیز ہے دیکھیں اگر death rate high ہوگی آپ کو question سمجھنا بھی ہوتا ہے death rate high ہوگی for example میرے پاس آج ہے سو لوگ سو لوگ ہے ٹھیک ہے نا تو نارملی کیا ہوتا ہے اگر پچاس لوگ مریں پچاس لوگ کی death ہو and پچاس بچے جمیں پچاس بچے جمیں تو اوہرال ہمارے پاس کتنے لوگ رہیں گے سو ہی لوگ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ان میں سے ان میں سے پچاس لوگ مر گئے مگر پچاس نئے پیدا ہوگے تو آج بھی میرے پاس کتنی population ہے سو ٹھیک ہے اب دوسرا case لیتے اب مانتے ہیں میرے پاس سو لوگ ہیں ان میں سے سٹھ لوگ مرے سٹھ لوگوں کی کیا ہوئی death death ہوئی ٹھیک ہے نا تو سٹھ لوگوں کی death ہوئی مان لیتا ہوں میں کہ اب جو پیدا ہوئے وہ کتنے پیدا ہوئے کہہ رہا ہے کہ low birth rate تو پیدا اب کم ہوئے پہلے مان لیتے ہیں پچاس ہوتے تھے آپ مان لیتے ہیں ہمیں تیس بچے پیدا ہوئے تیس بچے پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا تیس مار گئے بھی جب سٹھ میں دیکھو سو میں سے سٹھ نکالیں گے کتنے بچے کتنے آگے بچے چالیس چالیس اور تیس یہ والے پیدا ہوئے چالیس پلاس تیس تیس کتنے ہمارے پاس بان گئے چالیس اور تیس ستر مطلب کے پہلے سو تھی پھر ہو گئے ستر کس وجہ سے کیونکہ موتیں زیادہ ہوئی اور بچے پیدا کام ہوئے اگر موتیں زیادہ ہوگی hospital death rate ہائی ہوگی اور موتیں کام ہوں گی birth سوری death rate زیادہ ہوگی موتیں زیادہ ہوگی birth rate پیدا کام بچے ہوں گے تو population کیا ہوگی کام ہوگی تو کہہ رہا ہے leads to rapid population کہ population تیس دیرز اوپر جائیں گی نہیں یہ تو کام ہو گئی ہے leads to slow تو اس کی وجہ سے کام ہو جاتی ہے population آف کورس جی ہے والا ہمارا صحیح ہے تو پانچ کا ہے بی کیا وہ پانچ کا ہے آنسر بی لیڈز ٹو سلون نیکسٹ پسن گولڈن فائبر ریفرس ٹو گولڈن فائبر ہم کس کو کہتے ہیں گولڈن فائبر ہم کہتے ہیں جھوٹ کو ٹھیک ہے تو ہمارا نمبر چھے کا ہے آنسر کون سا ہے سی سی کیا ہے ہمارا جھوٹ جو سات ٹھیک ہے سات کیا ہے ہوتی کلچر ہم کس کو کہتے ہیں ہوتی کلچر ہم کہتے ہیں جب ہم فروٹ اور ویجیٹیبلز لگاتے ہیں تو گروئنگ فروٹ ویجیٹیبلز اس کو ہم کہتے ہیں ہوتی کلچر ٹھیک ہے نا تو ہمارا ہے کوشن سات کا آنسر کیا ہے ہوتی کلچر ہوتی کلچر یہ کون سا پارٹ ہے ہمارا بھی ہے تو ہوتی کلچر ہمارا کون سا ہے اے پارٹ اے پارٹ ہے نا اے پارٹ کیا ہے گروئنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز تو یہ ہے ہمارا گروئنگ فروٹس ویجیٹیبلز ٹھیک ہے ویجیٹیبلز چلی نیکسٹ ہے ہمارا کوسٹن نوبر ایٹ کوسٹن نوبر ایٹ ہے ہمارا کیا ہے ایکارڈنگ تو چائلڈ لیبر پروٹیکشن انٹرگولیشن ایکٹ نائیٹین ایٹی سکس امیندد ان دو تھاؤزن سکٹین ایمپلائیمنٹ آف چیلڈرن بلیو بلو فورٹین جیرس از بیند دیکھیں ہمارا جو ہے یہ ہمارا جو ہے چائلڈ لیبر ایکٹ ہے ٹھیک ہے نا دو ہزار سولہ میں ایمیند کیا گیا اس کو انٹ گورنمنٹ نے وہاں کہا کہ جو چودہ سال سے کم کے بچے ہیں وہ بچے آج کے بعد کسی بھی ہزارے سکوپیشن کے اندر کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے اندر انہوں نے جو ہے سکسٹی فائیو ایسے ایریاز رکھے کہ ان کے اندر جو ہے بچے کام نہیں کریں گے جس طرح مائننگ ہوتی ہے جس طرح کوئلہ نکانہ کان میں سے یہ کام بچے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی بٹھے کا کام ٹھیک ہے جس میں اینٹیں وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ والا کام جو ہے بچے نہیں کریں گے جس طرح ہمارے مزدوری مزدوری وغیرہ جو بچے ہیں ٹھیک ہے نا پتھر وتھر اٹھانا یہ والا کام نہیں کریں گے گورنمنٹ نے ان پر بین لگایا ہے ہاں بتا دوسرے کام بچے کر سکتے ہیں جس طرح سے کسی فلم میں کام کریں گے فلم کے اندر جس طرح فلموں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے تو وہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے all occupation سبھی کاموں میں نا فلموں میں تو بچے کام کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے in mining process ہاں mining میں تو کرتی ہے بند کرتی ہے in day to day tasks of home گھر کے کام بھی بچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے گھر کے کام جو ہے چھوٹے بچے کر سکتے تو بھی ہے ہمارے ٹھیک ہے نا تو گورنمنٹ جو ہے وہ بین کرتی ہے کہ hazardous occupations جتنی بھی ہیں اور باقی processes جن کی وجہ سے بچوں کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ والے کام بچے نہیں کریں گے question number 8 کا ہے ہمارا question number 8 کا ہے ہمارا B wow in hazardous occupations and processes in hazardous occupations and processes right question number 9 ہے ہمارا dash dash refers to treating a person growth or a concept as insignificant ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں marginalization question number 9 کا answer کیا ہے marginalization marginalization کونسا part ہے یہ آپ کا یہ آپ کا part B marginalization ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں باقی سوسائیٹی سے ٹھیک ہے نا باقی سوسائیٹی آگے نکل جاتی ہے marginalization میں لوگ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں کسی کو جو ہے دھرکنار کرنا اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں کسی کو دھرکنار کرنا ٹھیک ہے which of the following arguments does not favor inclusion of socially excluded people تو ان میں سے ہمارا کونسا argument ہے جو socially inclusion کو favor نہیں کرتا ٹھیک ہے نا inclusive education to be made compulsory at all levels of schooling کہہ رہا ہے کہ جو ہے سبھی لوگوں کو جو ہے schooling provide کی جائے سبھی بچوں سبھی levels پہ ٹھیک ہے نا جس طرح first سے 8 تک سب کو free ٹھیک ہے نا 8 سے 12 تک سب کو free ٹھیک ہے نا تو مطلب اس کی وجہ سے یہ کیا ہے inclusive education جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو socially excluded people ہے ان کا بلا ہوگا نہیں یہ ان پہ target نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر امیروں کے بچے بھی پھر پڑیں گے تو جو پوچھ رہا ہے کہ کونسا favor نہیں کرتا socially excluded people کو تو جو ہمارا آئے گا اس میں اے تو آپ لکھیں گے question number 10 کا answer لکھیں گے اے انڈ اس کے بعد جو لائن ہے اس کے آگے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو دوسرا اس نے پارٹ لکھا ہے there should be separate schools for socially abled children کہہ خیرہ ہے کہ جو بچے جو ہیں backward classes کے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے لیے ہمیں ایک الاغ سے school بنانا چاہیے تو اس سے جو ہے جو لوگ پاسمندہ ہیں ان کا بلا ہوگا ہاں اس سے بلا ہوگا انہی کا ہوگا ٹھیک ہے نا special emphasis we lead on promoting self employment among differently abled abled persons جو ہمارے handicapped ہیں handicapped بچے ہیں ان کے لیے employment provide کرنا ان سے جو ہے پچھڑے ہوئے لوگوں کا بلا ہوگا of course یہ ان کا بلا ہوگا کیونکہ socially abled جو لوگ ہیں جو ہمارے جو اس کا کیا نام ہے handicapped لوگ ہیں ان کا وہ ان کا بلا اس سے ہوگا supports for socially abled should be generated جو لوگ پچھڑے ہوئے تھے جس طرح سے دلت خیجہ اس طرح پچھڑی ہوئی جاتی کے لوگ خیئے ہیں ٹھیک ہے نا جن کو جو ہے society جن کے discrimination کرتی ہے تو اگر ان کے لیے ہم supports جو ہے کھیلوں کا انعقاد کریں تو اس سے ان کا بلا ہوگا ٹھیک ہے نا سب کو education provide کریں تو اس میں جو ہے امیروں کے بچے یا پھر جو لوگ socially backward نہیں ہیں ان کا بھی بلا ہوگا تو یہ والا favor نہیں کرتا socially excluded people کے inclusion کے لیے ٹھیک ہے نا جو جے ہے ہمارا چلے اب ہمارا ہے section b section b کے اندر آپ کے کتنے سوال ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے مگر ہم نے پڑا تھا اس میں سے آپ کو total چار سوال کرنے ٹھیک ہے نا تو یہ والا آپ کا دو مارکس کا یہ والا آپ کا دو مارکس کا آٹھ مارکس مل جائیں گے تو چلیے آپ کا ہے question number 11 کیا ہے arrange the following events in chronological order ٹھیک ہے نا آپ نے بتانا ہے کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا بعد میں کیا ہوا چلیے ٹھیک ہے question number گہرہ ہے تو پہلا division of Punjab into Punjab and Kharyana Punjab کا بٹوارہ ہونا Punjab اور Kharyana میں Punjab اور Kharyana کی دو stateیں بننی ٹھیک ہے نا death of Siri Poti Ramaloo ٹھیک ہے نا اس کی death ہو نہیں 1950 division of Bombay into separate states for Marathi and Gujarati speakers ٹھیک ہے نا creation of Andra Pradesh as state ٹھیک ہے دیکھیں ہوا کیسے system سب سے پہلے اس بندے کی death ہوگی کس کی death of Siri Poti Siri Ramaloo جو بو خرطال پہ بیٹھا ہوا تھا state کے لیے تو سب سے پہلے آئے گا اے اس کو ہم سب سے پہلے ایک اس کو دیں گے ٹھیک ہے نا ہمیں chronological order کا کیا مطلب ہے ہمیں بتانا ہے کہ پہلے کیا درگٹنا گٹی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا سب سے پہلے اس بندے کی death ہوئی اس کے بعد پوری دستان شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سب سے کام state نے اس کو ہم لکھیں گے دو مطلب پہلے کیا ہوا پہلے اس بندے کی death ہوئی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ state جاتا تھا government مان نہیں رہی تھی ٹھیک ہے نا پھر اس نے بوکھر طالب اس کی موت ہوگئی اب government نے جو ہے آندھرا پردیش کی state بنائی ٹھیک ہے پہلے تو یہ آپ کا کیا نام ہے آپ خوش ہاں پہ ہے آپ کا باپ ٹھیک ہے نا تو چلئے مجھے کہتا ہے ان کا chronological order بناو مطلب پہلے کیا ہوا بعد میں کون آیا ٹھیک ہے نا تو چلئے سب سے پہلے آپ کیا لگتا ہے کون آیا ہوگا دنیا پر سب سے پہلے آیا آپ دادا تو آپ لکھو کہ پہلے دادا پہلے آیا دادا ٹھیک ہے دادے کے بعد پہلے کون آ سکتا ہے آپ آئے ہوں گے کیا آپ کا باپ آپ کا باپ ٹھیک ہے تو آپ نے لکھا اپنا باپ باپ پھر اس کے بعد کون آیا اس کے بعد آئے آپ تو آپ نے لکھا آپ ٹھیک ہے نا اب دیکھیں پہلے کون آیا باد میں کون آیا باد میں کون آیا ٹھیک ہے یہ بھی یہی چیز ہے یہ جہاں پہ کرون آرڈر کا مطلب ہے پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہو باد میں کیا ہو بس یہ بات ہے یہ سٹوری آپ نے یہاں پہلے پہلے ہوئی اس بندے کی ڈیتھ بنی یہ والی اس کے بعد کچھ سال گزرے تھے پھر جو ہے ان لوگوں نے مراتھی گجراتی سپیکرز نے جو ہے پروٹیسٹ شروع کر دی انہوں نے بھی ڈیمانڈ تیز کر دی تو اس کے بعد یہ والی بنی ڈیوی جناف بھمبے بھمبے کو دو سٹیٹیم بنائیں گی مراتھا مراشترا گجرات تیسرا چیز ہو پھر ٹھیک ہے انیس سو چھ سٹھ کے اندر اس کے چار پانچ سال کے بعد پرنجاب کو بھی آدھا آدھا کر کے پنجاب اور خریانہ بنایا گیا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے آندرہ پردیش بنی پھر یہ بنی پھر اس کے بعد یہ ونی بنی تو ٹھیک ہے تو آپ کس طرح سے لکھنے کرونو لوجیکل آڈر کوسچن نمبر یہ ہے آپ کا کوسچن نمبر 11 کلاس نمبر 11 کا ہے آنسر کیا آنسر ہے آپ کا پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے پہلے ہاتھ دی کرونو لوجیکل آڈر آف ایوٹ دی کرونو سی آج نو لوجیکل آڈر آف ایوٹ ایوٹ ایز کیون ایز فالوس تو پہلے کیا ہوا پہلے آپ کا کیا ہوا اس کو آپ اے میں لکھ سکتے ہیں جب پہلے لکھ سکتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں آپ نے پہلے لکھا جب پہلے آپ لکھیں گے پہلے آپ کا کون سا ایوٹ ہوا پہلے آپ کا ہوا ہے پہلے آپ کا ہوا ہے بی تو آپ لکھیں گے بی کیا ہے دیتھ آف سیری پوٹوری مولو مبادے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کا کیا ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے دوسرا آپ کا کون سا ہے دی کریشن آف کریشن آف آندھ پردیش آز سٹیٹ جسٹ آپ کو کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ کو اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوئی تیسری چیز آپ کی ہوئی ہے کیا ہوئی آپ کا ہوئی تو آپ لکھیں گے بی ہوئی آپ کا نہیں مجھے کون سا آپ کا سی ٹھیک ہے نا تو سی ہوئی کا آف بم بی ان ٹو یہ والی لائن ٹھیک ہے یہ والی لگ اس کے بعد کیا ہوئی پنجاب ان ٹو پنجاب ان ہریانہ تو آپ لکھیں گے فورت کیا ہوا آپ کا ایک ہوا ہے پنجاب ان ٹو پنجاب ان ہریانہ پنجاب ان ہریانہ آپ جہاں پہ لکھیں تو یہ ہوا آپ کا پہلا اس میں آپ نے دینا تھا ٹھیک ہو گیا آپ چل دی آپ question number 12 but i think کس وقت کافی دیر ہو چکی ہے ویڈیو بھی لبا ہو چکی ہے ہم اس کو کٹ کر کے پھر shoot کرتے